ویکم بیک ناظرین ہرڈائنز آپ نے جانی ابھی آپ کو بتائیں گے کہ بے دلوں کا دل کے اسپتال پر حملہ ہوا ہے وزیراعظم عمران قان کے بھانجے حسان نیازی حملے میں پیش پیش رہے ہیں وزیراعظم کے بھانجے کی لا قانونیت کی ویڈیو منظریان پر آ گئی ہے جی بلکل یہ ویڈیو منظریان پر آ چکی ہے اور آپ کو اسی حوالے سے بتاتے چلیں کہ وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی پولس پر پتھراؤ کرتے رہے حسان نیازی پولس وین کو آگ لگانے میں بھی آگے آگے نظر آئے ہیں گزرشتہ روز ہونے والے واقعے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بے دلوں کا دل کے اسپتال پر جو حملہ کیا گیا ہے اس میں وزیراعظم پاکستان عمران قان کے بھانجے حسان نیازی پیش پیش رہے اور وزیراعظم کے بھانجے کی لا قانونیت کی ویڈیو بھی منظریان پر آ چکی ہے بلکل آپ کو ہم ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کس طرح سے لا قانونیت کا راج ہے برقرار ہے کالے کوٹ والے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم یہ سرکل میں بھی دکھا رہے ہیں وزیراعظم کے بھانجے ہیں لا کون کی ویڈیو منظریان پر آ چکی ہے وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی پولس پر پتھراؤ بھی کرتے رہے ہیں ساتھ سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حسان نیازی پولس وین کو آگ لگانے میں بھی آگے آگے ہی نظر آئے ہیں مناظر آپ کا ہم دکھا رہے ہیں توڑ پوڑ کی گئی ہے دل کے امراض کا سب سے بڑا ادارہ پی آئے سی کے اندر یہ حملہ کیا گیا بے دلوں نے دل کے اسپطالوں میں حملہ کیا اور سب کے دل دھڑکا دیئے وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی حملے میں پیش پیش رہے ہیں وزیراعظم کے بھانجے کی لا کانوت کی ویڈیو بھی منظر آم پر آگئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویزن سٹرین پر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی پولس پر پتھراؤ بھی کرتے رہے ہیں جبکہ حسان نیازی پولس وین کو آگ لگانے میں بھی آگے آگے نظر آئے ہیں جو بلکل ویڈیو منظر آم پر آ چکے ہیں جس میں نشاندہ ہی کی گئی ہے حسان نیازی حملے میں پیش پیش رہے ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں علی ساہی سے علی ساہی بتائیے گا بلکل کل جب وکلا کے جانب سے یہاں پر دعویٰ بولا گیا یہاں پر ہلا گھلا کیا گیا اور پی ایسی کے اندر گھس کا توڑ پور کی گئی تو اس وقت وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی اس میں پیش پیش نظر آئے فوٹائی میں بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وکلا کو باقیدہ طور پر استعال دلا رہے ہیں اور ان کو اندر جانے کی ہدایت کر رہے ہیں لیکن اگر بات کی جائے جب یہاں پر شیلنگ کی گئی اور اس کے بعد جو وکلا کا رییکشن آیا تو حسان نیازی اپنے ساتھیوں کے لے کر پولیس وین کو توڑ پور کرنے میں فوٹیج میں بھی نظر آ رہے ہیں اور آگ لگانے میں تمام ساتھیوں کو استعال دے رہے ہیں لیکن اس میں جو پولیس کی نہل ہی سامنے آئی ہے اور پولیس کی اس میں اقربہ پروری سامنے آئی ہے کہ پولیس کی جانب سے فوٹیج واضح ہونے کے باوجود ان کو مقدمے میں نامزد نہیں کیا گیا حسان نیازی کو جو مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس کی مدیت میں کانسٹربل فروغ کی مدیت میں تھانہ شادمند میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں حسان نیازی کو نامزد نہیں کیا گیا بلکہ سو ناملوم جو فراد وہاں پر رکھے گئے ہیں ان میں شامل کیا گیا ہے تو فوٹیج واضح ہونے کے باوجود شناکت ہونے کے باوجود پولیس نے جانبوجھ کر ان کا نام نامینیٹ نہیں کیا علیہ الساہی یہ بتائے گا جس طرح سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے بھانجے ہیں تو یہ کیا وزیراعظم کے بھانجے ہونے کی وجہ سے اس طرح پیش پیش رہے ہیں حملے کے اندر یا کالی وردی کا کالے کوٹ کا کچھ اثر ہے جی بلکل کال تو جو بھی یہاں پہ میں نے صبح تقریبا ساڑھے گیارہ بجے یہاں پہ پہنچا اور اس کے بعد بارہ بجے وکلا جو پی آئی سی کے اندر داخل ہوئے پی آئی سی میں آ کر توڑ پھوڑ کی گئی ہلڑ بازی کی گئی مریضوں کو پریشان کیا گیا مارا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تین افراد یہاں پر جان کی بازی ہار گئے تو یہی وکلا تھے جو اپنے تمام ساتھیوں کو اندر لے کر گئے ان کو پرووک کرتے رہے مظاہرے پر ڈیڑھ گھنٹہ تک یہ تمام وکلا جو تھے پی آئی سی کے اندر کاروائیاں کرتے رہے پولیس یہاں پر خموش تماشا ہی بنی رہی آلہ افسران بھی یہاں پر موجود تھے ایس ایس پی اپریشن محمد نوید ایس پی مارڈر ٹاؤن امران ملک ایس پی اقبال ٹاؤن محمد اجمل بھی یہاں پر موجود تھے پولیس کی باری نفری بھی موجود تھی تو پولیس کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا اگر پولیس کی ابتدائی سٹریٹیجی کی بات کی جائے تو پولیس کی جانب سے ابتدائی طور پر یہاں صرف پانچ ریزرگیں بلائی گئی تھی اور پی آئی سی کے تین بیرونی گیٹ اور دو اندرونی گیٹ پر سو پولیس اہلکاروں کو ڈیوائیڈ کر کے تائنات کیا گیا تھا جبکہ وکلا کا ایک بہت بڑا حجوم یہاں پر پہنچا تھا پولیس کی سٹریٹیجی انتہائی ناکست تھی انتہائی کمزور تھی جب پولیس کی باقی ریزرگیں یہاں پر پی آئی سی میں پہنچی تو تب بھی اللہ افسران نے ان کو کسی قسم کی کارروائی سے روکے رکھا جو پولیس اہلکاروں سے ہماری بات ہوئی جن چھوٹے عملے سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ اللہ قیادت کی جانب چون کو منع کیا گیا ہے کہ نہ تو غکلا پر لاتھی چاہیے کرنا ہے نہ ہی زور دربردستی کرنی ہے بس کوشش کی جانی چاہیے کہ خود ہی وہ منتشر ہو جائیں یا وہ سڑک پر کھڑے ہو کر احتجاج کریں تو آپ کو فوٹیج بھی کل فراہم کی تھی جس میں جو ڈی آئی اپریشن راہو راہو ارائے بابر صحیح تھے وہ تقریباً پونے دو گھنٹے کی تخیر سے جب ڈاکٹرز ڈاکٹرز اور وقلہ ہمیں سامنے ہوئے اور یہاں پر تشدد کا سلزتہ زور پکڑ گیا ایک دوسرے پر ہنگرے پر صحیح جانے لگی ایک دوسرے پر لاتھی چاہی کیا جانے لگا تو تب جا کے ڈی آئی اپریشنز کو ایک ڈی آئی اپریشنز کو ایک ڈی آئی اپریشنز کو ایک ڈی آئی اپریشنز کو صحیح ہمانے ساتھی موجود نہیں گا آپ کو بتاتے چلیں کہ وقلہ کے خلاف دہج مقدمات میں وزیراعاصم کے بھانجے بریسٹر حسان نیازی کا نام ہی شامل نہیں کیا گیا نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کا تھی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزرشنہ روز ہونے والے واقعے میں جن وقلہ کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف اقدام قطر دہشتگردی اور املاک و نقصان پہنچانے کی دفعات جو کہ شامل کی گئی ہیں اور ان دفعات میں وزیراعاصم پاکستان عمران خان کے بھانجے بریسٹر حسان نیازی کا نام ہی شامل نہیں کیا گیا فوٹش میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بریسٹر حسان نیازی اس واقعے میں پیش پیش رہے ان کی جانب سے پلس وین کو آگ بھی لگائے گئی بریسٹر حسان نیازی کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے کسی بھی دفعات میں آپ کو بتاتے چلیں پلس سے بریسٹر حسان نیازی کا نام اس سرسلے مجھے